نمشکار میترو سواغت ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی جان کری دینے والے ہیں کہ جو نئے ٹریفک قانون لاغوے ہیں ایک ستمبر 2019 سے اس میں آپ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ہارڈ کوپی اگر بھول گئے ہیں یا لے جانا نہیں یاد رہا یا آپ جو ہے اسے نہیں رکھ پائے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں ہی دکھا سکتے ہیں تو اس کی ہم آپ کو جان کری دیں کہ کیسے آپ اسے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک ایپ ہے بھارت سرکار کی جس میں آپ اپنے ڈاکیمنٹ دکھا سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے بھارت سرکار کی اس ایپ کو ہی دکھا سکتے ہیں تب ہی ماننے ہے اگر آپ فوٹو کھیچ کے یا انہے کسی پرکار سے وارس اپ یا انہے کسی اس پر دکھاتے ہیں تو وہ ویلیڈ نہیں ہے تو ہم آپ بتانے والے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں اسے سیو اپنے موبائل میں ہمیشہ کے لیے تو آپ کو پلے سٹور پر جانا ہے اور اس پر وہاں پر سرچ کرنا ہے ایم پریوہن اس پر لکھنا ہے تو آپ کو ایم پریوہن ایپ جو ہے وہ دکھ جائے گی یہ بھارت سرکار کی دیکھ سکتے ہیں آپ سے کلک کریں گے تو اس میں نیچے لکھا ہے ایم پریوہن اور یہ ہے نائی سی یہ گورنمنٹ موبائل ایپ تو اسے آپ اپنے موبائل پر انسٹال کر لیں تو موبائل پر جیسے یہ انسٹال ہوگی آپ اسے اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دکھائی دے گا اس کے بعد آپ کا جو ہوم پیج کھولے گا اس میں آپ کو سب سے لیفٹ میں اوپر یہ پٹیاں بنی ہوئی ہیں اپشن کی اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اپشن آئے گا کہ get rc information get deal information آپ سیدھی بھی یہاں پر اپنی information ڈال کے چیک کر سکتے ہیں یا کسی بھی گاڑی کی deal کی تو وہ ایک الگ چیز ہے پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیسے آپ جو ہے اپنی information اس میں ہمیشہ کے لئے save کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو profile بنانی پڑتی ہے اس کا ہم پورا process آپ کو بتا رہیں گے کیسے آپ download کریں گے اپنے digital document تو rc پہ جیسے rc dashboard پہ آپ نے کلک کر آیا کلک کرتے ہی آپ کا جو ہے یہاں پہ enter vehicle number option پر آپ کو کیوں کی اس میں save کرنی ہے information تو آپ کو profile بنانی پڑے گی اور سیدھے بھی یہ آیا گا تو اس لئے آپ کو جو ہے اس میں جو ہے اپنی profile بنانی پڑے گی اس کا process ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نیچے جانا ہے یہاں پہ rc search اور my rc پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ my rc پہ کلک کرتے ہی آپ کو آئے گا create virtual rc اس پہ کلک کرتے ہی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو login کرنا ہے اس کے لئے تو آپ کو yes کرنا ہے اس کے بعد یہ option آئے گا sign in کا پر کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی آپ کا account نہیں ہے تو یہاں پہ login نہیں ہوئے گا بھلے آپ اس میں mobile number ڈالیں اور otp آئے گا پر وہ login نہیں ہوئے گا option ہے sign up کا تو اس پہ جب آپ click کریں گے آپ کا mobile number ڈالنے کا option تو آپ کو صحیح سے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو sign up کرنا ہے انہا کہ sign in کیونکہ sign in میں جو پہلے سے ہی آپ کی profile ہے وہ login کر پائیں گے بھلے اس پہ otp آئے گا پر آپ login نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کی profile نہیں ہے تو sign up پہ آپ کو click کر کے mobile number ڈالنا ہے اور یہاں پہ continue پہ click کرنا ہے continue پہ click کرنے کے بعد i have read terms and conditions پہ click کر کے جب یہ ہو جائے گا اس پہ آپ کو submit کا button دبانا ہے submit کے بعد آپ کے mobile پہ otp بھیجا جائے گا جسے آپ کو verify کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کا otp آئے گا ایسے کر کے آپ کو یہاں پہ otp کا اپنا code ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو verify پہ click کرنا ہے verify پہ click کرتے آپ کا verification process start ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک نیا form کھلے گا اس میں آپ کو اپنا نام آپ کا mobile number تو پہلے سے ہی آ چکا ہے آپ کا state اور آپ کا pin code یہ بھرنا ہے اس کے بعد sign up پہ click کر دینا ہے sign up پہ click کرتے ہی آپ کی جو ہے وہ profile بن جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو پہلے rc download کرنے کا option بتا رہے ہیں پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ڈیل کیسے download کرتے ہیں تو اس پہ create virtual ڈی پہ آپ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں rc search کا option جیسے آئے گا اس میں تو آپ کو دیکھنا دیں نیچے rc search کا option آگا اس میں آپ کو اپنا vehicle number ڈالنا ہے جس کی rc آپ کو download کرنی ہے اس پہ یہاں پہ آپ rc number ڈالیں گے اور search پہ کلک کریں گے search پہ کلک کرتے ہیں آپ کی ساری detail آجائے گی تو یہاں پہ rc کی ڈیٹیل بھی آجائے گی اس کا لبہ آپ اپنا چالان اگر کوئی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پر اس میں کوئی چالان نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری detail آگئی آپ کی rc کی اور اسے آپ save کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کریں گے add to my dashboard پہ تو یہ آپ کی save ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر آپ کا verification ہوئے گا دوبارہ سے آپ کو save کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو جو ہے اپنے جو chases number ہے اگر آپ کی two wheeler یا four wheeler جو کچھ بھی ہے تو اس میں آپ کی یہ مانگا جائے گا کچھ number دیے جائیں گے شروع کے اور آخری کے چار digit آپ کو یہاں پہ ڈالنی ہوگی اس کے ساتھ ہی انجن number ہوگا آپ کو ڈال کے verify کرنا ہے تو یہ ڈیٹیل آپ کی جو original RC اس میں دی ہوگی تو آپ اسے verify کر سکتے ہیں جیسے آپ verify پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بھرنے کے بعد verify کے بعد click کرنا ہے تو یہ آپ کا جو process start ہو جائے گا اور آپ کی جو dashboard پہ یہ add ہو گئی تو اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ RC آپ کی آ چکی ہے dashboard کے اوپر تو یہ آپ کا QR code بھی generate ہو جائے گا یہ دیکھیں QR code یہ آپ دکھا سکتے ہیں جب آپ کو مانگتے ہیں جو بھی traffic کے جو inspector ہیں انھیں آپ دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں پوری detail آ چکی ہے اب آپ جیسے دیکھیں گے اسے جا کے تو آپ کو پوری detail دکھائی دے گی ہے dashboard پہ یہاں آپ left میں جا کے یہاں اسے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے تو یہاں سے آپ RC جب بھی دکھانی ہو تو یہ RC dashboard کو جائیں اور آپ اسے RC کو دکھا سکتے ہیں اب آتی ہے DL کی باری تو اب آپ جیسے home page پہ جائیں گے آپ کو یہاں DL پہ سرچ کرنا ہے DL پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ کا یہ DL search option آئے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنا DL number ڈالنا ہے اور سرچ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کی پوری profile DL کی آ جائے گی یہاں پہ اور آپ کا اگر یہ کوئی چلان گھٹا ہے تو اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے add to my dashboard اسے save کرنے کے لئے ہمیشہ کے لئے تو اچھا اسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ date of birth مانگے گا DL کو verify کرنے کے لئے آپ کو اپنی date of birth یا جس کا بھی DL ہے اس کی ڈالنی ہے اور اس پہ verify پہ کلک کر دینا ہے verify پہ کلک کرتے ہی آپ کا جو process ہے وہ start ہو جائے گا verification کا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو DL ہے وہ dashboard پہ add ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ اسے RC کو اپنی RC بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا DL بھی دیکھ سکتے ہیں دون چیز آپ کی save ہو گئی یہ دیکھیں آپ جب بھی آپ کو مانگا جائے تو آپ یہ دکھا سکتے ہیں اپنا DL اور آپ کو ہارڈ copy لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا DL موبائل میں ہی دکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آپ جو ہے home پہ جا کے دیکھیں یہ RC یہاں سے RC دکھا سکتے ہیں اور یہ RC dashboard آگیا آپ کا اور یہ DL کا dashboard ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کا DL کھل جائے گا تو یہ دونوں چیز آپ دکھا سکتے ہیں پر آپ دیان رکھئے کہ یہ دونوں جو چیز آپ اس اپنے دکھائیں گے تبھی ماننے ہوگی اگر آپ photo keych یا کسی اور طریقے سے دکھاتے ہیں تو یہ ماننے نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں یہ RC اور یہ آپ کا DL دونوں چیز آپ دکھا سکتے ہیں جب بھی کوئی traffic inspector آپ سے مانگتا ہے تو آپ کو hardcore لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو کچھ اس سے information ملی ہے اور آپ کی کچھ سائطہ ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور چلان سے بچ سکیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا باد میں تو پھر ملیں گے ایک اچھی اور informative ویڈیو کے ساتھ جائے ہند